موسیقی سمائل سیکلوجیکل کلینک کے زیر احتمام آج پی ڈی اے حیات آباد فیس فائف میں آسابی اور نفسیاتی امراض کے حوالے سے ایک روزہ منٹل ہیلتھ یعنی دماغی صحت کے حوالے سے فری کیمپ کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں نفسیاتی ماہرین نے کیمپ میں آئے ہوئے نفسیاتی مریضوں کا مفت معاینہ کیا اور کانسلنگ کے ذریعے ان کا علاج اور نفسیاتی امراض کے حوالے سے ان میں شعور اجاگر کیا ہم نے یہاں پہ یہ فری کیمپ آہیت آباد فیس آہ پی ڈی اے میں لگایا ہے جہاں پہ ہم منٹل ہیلتھ کے حوالے سے آہ فری کانسلٹیشن دے رہے ہیں فری کانسلنگ دے رہے ہیں آج جہاں پہ آہ منٹل ہیلتھ کے ایشیوز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں لوگوں کو آویڈنیس دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے تو ہم پرسنانٹ اسیسمنٹ بھی کر رہے ہیں شخصیت کے حوالے سے اگر آپ کو اپنی کوئی تشریف کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی کر رہے ہیں ہمارے پاس کلینک میں اس علاقے سے بہت زیادہ کلینٹس جو ہے تو ریپورٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ لوگ آتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ یہاں پہ اس قسم کے جو دیپریشن اور انزائٹی جیسے کی بیماریاں ہیں یہاں پہ اس علاقے میں بہت زیادہ کامن ہو رہی ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہاں پہ ہم اس علاقے میں اپنے کیمپ کروایا ہے کہ یہاں پہ لوگ آئے اور ان کو پتہ چلے کہ دیپریشن اور انزائٹی کے علامات کون کون سے علامات ہوتے ہیں اور تاکہ لوگ اپنا علاج کو بروت کر سکے پیغام سر میں رہی ہے کہ آپ جیسے اپنے وجود کے اور بیماریوں کا علاج کراتے ہیں انٹیابیڈیز کا علاج کراتے ہیں ہائپرٹینسک ہونے کا علاج کراتے ہیں بلڈ پیشر کا علاج کراتے ہیں کارڈک پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے علاج کراتے ہیں اسی طرح میں چاہتی ہوں کہ ہمارے معاشرے کے لوگ اپنے نفسیات کا بھی علاج کرائیں کیونکہ لوگ نفسیات کا علاج وہ کرائیں گے تو وہ اس معاشرے کے لئے بوجھ بنیں گے نہ اپنے آپ کے لئے بوجھ بنیں گے نہ اپنے گھر والوں کے لئے بوجھ بنیں گے کیمپ میں موجود نفسیاتی ماہرین نے نفسیاتی اور آسابی بیماریوں کو خطرناک بیماری قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر علاج بروقت نہ ہوا تو یہ بیماری نفسیاتی مریض کے لیے موت کا سبب بھی بھن سکتا ہے آج ہمارا پی ڈی اے میں سمائل سائیکلوجیکل سینٹر کی طرف سے ایک فری کیمپ ہے آپ سب کیلئے آپ سب یہاں آئیں یہاں پہ ٹاک تھرپی کی جاری ہے ابھی تک ہم نے جتنے پیشنٹس کو دیل کیا ہے ہم نے زیادہ تر میلز کو دیکھا ہے کہ ان میں یہ زیادہ عورتوں میں کم فیس کی جاری ہے اور وہ زیادہ دومیسٹک ایشیوز کی وجہ سے وہ دومیسٹک ایشیوز کو فیس کر رہی ہیں اس کی وجہ سے ان میں ڈپریشن اور انسائیٹی پائی جاتی ہے لیکن مرد ابھی تک ہمارے پاس یہاں پہ زیادہ آئے ہیں میرا پیغام تو سب سے پہلے یہی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی سب سے پہلے مدد کرنی چاہیے آپ اپنے فرنڈ سرکلز میں دیکھیں اپنے سیبلنگز میں دیکھیں ہمیں ان کو اپروچ کرنا چاہیے اگر وہ کسی پریشانی سے کسی مصیبت سے گزر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے فیملی سے سٹیپ لینا چاہیے ہم سمائل کلینک سے آئے ہیں یہاں پر جو کہ اب درہ روڈ پر ہے اور ہمارا مقصد ہے لوگوں کی زندگی میں سکون اور پوزیٹیوٹی کرنا سپریٹ کرنا اور ہم اسی مقصد کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں پوزیٹیوٹی اور امن پیلا سکیں تو مجھے امید ہے کہ ہماری کیمپ بہت کامیاب جائے گا اور جتنے بھی لوگ ہیں میری بھائی بہن ان سب کی زندگیوں میں ایک پوزیٹیو اثرات ہوں گے اس کیمپ کے ہمارے پاس کافی ایسے کیسز آئے ہیں جس میں خودکوشی اٹیمٹ کر چکے ہیں پیشنٹس ابھی ایک ہفتہ پہلی بھی ہمارے پاس ایک ایسی خاتون ہمارے ایک سمینار میں ہمارے ساتھ تھی جنہوں نے اتنی دپریشن میں اتنی آگے چلی گئی تھی کہ انہوں نے دو دفعہ خودکوشی کرنے کی کوشش کی مگر قسمت میں شاید ان کی اس وقت نہیں تھی تو وہ بچ گئی مگر ان کی زندگی بھی کسی موت سے کم نہیں ہے تو پلیز اپلیز نفسیاتی بیماریوں کو آپ لوگ اتنا عام نہ لیجئے اس کا علاج کر رہیے تاکہ اپنے آپ کو ایک سکون کی زندگی گزارنے میں بہتر مدد ثابت کر سکے سمائل سیکلوجیکل کلینک کے زیر احتمام منقضہ اس دماغی صحت فری کیم کا مقصد لوگوں میں نفسیاتی امراض کا بروقت علاج اور آگاہی دینا تھا تاکہ دماغی اور ذہنی امراض میں مبتلا مریضوں کا علاج بروقت ممکن ہو سکے لطیف اللہ دعوت زے خبریال ڈیجیٹل نیٹورک پیشاور